چائنہ میں بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور دیش ہیں جس میں سننے میں آ رہا ہے کہ کرونا کے کیسز بہت سادھا بڑھ رہے ہیں چائنہ میں جو ویریانٹ ہے وہ ہے بی ایف پوائنٹ سیون سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دلی میں بی ایف پوائنٹ سیون کا ایک بھی کیس نہیں ملا ہے سو ابھی فیلحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناکیول ٹیسٹنگ میں ملا ہے ٹیسٹنگ تو ہم کری رہے ہیں جو بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں ان کی جنوم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ناکیول ٹیسٹنگ میں بلکہ ہم کئی جگہ سے سپیسیفکلی دلی کے ساتھ الگ الگ جگہ سے سیویج اٹھاتے ہیں سیویج سے ایڈوانس میں پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے شہر میں یہ والا وائرس ہے کی نہیں ہے تو ساتھ الگ الگ جگہ سے ڈیلی سیویج اٹھا کے اور اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی بی ایف پوائنٹ سیون ابھی تک نہیں ملایا دلی میں ابھی جو بھی تھوڑے بہت کیسز آ رہے ہیں وہ ایکس بی بی ویریانٹ کے ہیں یا تو ایکس بی بی ویریانٹ ہے یا اس کے سب لینیج ہے ایکس بی بی یہ نائنٹی ٹو پرسنٹ کیسز جو دلی میں مل رہے ہیں وہ ایکس بی بی ویریانٹ کے ہیں سو ابھی تک فیلحال کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دلی کے لوگوں کو میں آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ فیلحال کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بائی چانس بھگوان نہ کرے کہ دوبارہ کرونا فیلے لیکن بائی چانس اگر فیلتا ہے تو ہم اپنی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ ہیں آپ کے سرکار پوری تیاری کی ہوئے ہیں ایک تو جتنے کیسز آ رہے ہیں بھارت سرکار کی ڈیریکشن کے مطابق ہم سارے کیسز کی جتنے پوزیٹیو کیس آتے ہیں سب کی جنوم سیکونسنگ کراتے ہیں کہ وہ اس میں کون سا ویریانٹ ہے دوسرا ہماری آج دلی میں لگ بگ دھائی ہجار کیسز کی چوٹل ٹیسٹنگ ہوتی ہے دلی ہماری کیپیسٹی ایک لاکھ تک پہنچ گئی ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ایک لاکھ ٹیسٹس ڈیلی بھی کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس آٹھ ہزار بیڈز کرونا کے لیے الگ سے رکھے ہوئے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو آٹھ ہزار بیڈز ابھی فیلحال خالی ہم نے رکھے ہوئے ہیں پچھلی لاسٹ جو کرونا کی پیک آئی تھی اس میں پچیس ہزار بیڈز تک ہم لے کے گئے تھے اس کو بھی اس بار ہماری تیاری چھتیس ہزار بیڈز تک کی ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم چھتیس ہزار بیڈز کرونا کے تیار کر سکتے ہیں پچھلی بار آکسیجن کی کافی دکت ہوئی تھی آکسیجن کی سب سے بڑی دکت یہ ہوئی تھی کی ایک طرف تو آکسیجن ملنی رہی تھی دوسری طرف آکسیجن اگر ملتی بھی تھی تو دلی میں ہمارے پاس سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی وہ ہم نے اب بڑھا لیے آج ہمارے پاس 928 میٹرک ٹن آکسیجن سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے 928 میٹرک ٹن اس میں پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ دکتی سلینڈر نہیں مل رہے تھے سب آدمی مطلب اپنے اپنے مریج کو لے کے سلینڈر آکسیجن ڈھونڈ رہے تھے سلینڈر نہیں مل رہے تھے ابھی ہمارے پاس جتنے سلینڈر ہیں پوری دلی میں سب اسپتالوں میں جو لگے ہوئے اس کے علاوہ 6,000 سلینڈر ہمارے پاس ریزرو میں ابھی کھالی پڑے ہوئے ہیں ضرور پڑے گی تو ان کو پچھلی بار جب پیک آئی تھی تو ہم نے یہ 6,000 سلینڈر چائنہ سے امپورٹ کیے تھے اور یہ 6,000 سلینڈر میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس سلینڈر پچھلی بار ایک دکت یہ آئی تھی کہ xyz state کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آکسیجن اٹھا لو ہمارے پاس آکسیجن لانے کے لئے ٹینکرز نہیں تھے اور کہیں سے ٹینکر اپلبد نہیں ہو پا رہے تھے آج ہمارے پاس دلی سرکار کے پاس اپنے 12 ٹینکر ہے اور 3 پرائیویٹ میں اویلیبل ہے تو 15 ٹینکر دلی کے پاس اویلیبل ہے اگر ضرور پڑے گی تو ہم آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے ہم نے اپنے ٹینکرز کی بھی ویوستہ کر لی ہے دلی میں فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز لگ بگ 100% لوگوں کو لگ چکی ہے پریکوشن ڈوز جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے لگائی ہے کیول 24% لوگوں نے لگوائی ہے میری ہاتھ جوڑ کے سب لوگوں سے اپنی ویدن ہے دلی سرکار آج یہ میٹنگ میں بھی میں نے سب کو کہا کی ہمیں دوبارہ ایک ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ گھر گھر جا کے پریکوشن ڈوز لگائی جائے تو سب لوگوں سے لوگ لگاتے نہیں ہیں گھر گھر جاتے بھی ہیں ہمارے ڈاکٹرز لگانے کے لئے تو بھی نہیں لگواتے سب سے نویدن ہے کی پریکوشن ڈوز جرور لگوالیں ایمبولینسز کی بھی پوری تیاری ہے ابھی 380 ایمبولینسز ہمارے پاس ریڈی ہیں لیکن آج اور بھی ایمبولینسز کے لئے ہم نے آرڈر دے دی ہیں کہ اور ایمبولینسز کا بھی پروکیورمنٹ شروع کر دیا جائے تو موٹے موٹے طور پر ہم تیار ہیں اور بھگوان نہ کرے کی کرونا پھیلے دلی میں کرونا آئے بھارت میں کرونا آئے لوگ سرکشت رہیں سوست رہیں ایسی بھگوان سے پراتنا ہے ہم کیندر سرکار کے اس پر نردیش پر ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ knowledge is time اور expertise کیندر سرکار کے پاس ہے کتنا ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کتنی وہ تو کیندر سرکار جیسے جیسے آدیش دے گی ہم ان آدوشوں کا پالیل تاریل سرکار اس کے ائرپورٹ پر جو ہے وہاں پر رائنڈ سیمپلنگ کر رہے ہیں آئی جیاری پر کیا آپ نے آرڈر کی ہے رائنڈ سیمپلنگ جوگی سے شروع خاص کر جو باہر سے آرہے ہیں چائنا سے ٹرانسٹ روپ لے کر کے آرہے ہیں میرے خیال سے اس کے بارے میں بھی کیندر سرکار آرڈر نکالے گا جو ڈلی کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے اوپر کتنی سیمپلنگ ہونے چیئے جو جو کیندر کہے گا اس کے حساب سے من پاور اور میٹیریل پروائیڈ کرنا ہماری جمہداری ہے سکولز کو لے کے بہا بڑا کنسا ہوگا کیونکہ جو بچے ہیں ان کے ویکسین کو لے کے ابھی بھی بھی ریاریٹی نہیں ہے بہت زیادہ کبھل نہیں ہے جانچ کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا جتنے جیسے یہ سارز والے کیسے آ رہے ہیں جتنے بھی سانس کے کیسے ہیں ان سارے کیسے میں ہنڈیڈ پرسنٹ کیسے میں اب ہم کمپلسری جانچ کر رہے ہیں آٹی پی سی آر کی تھانکیو آٹی پی سی آر کی